بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکوٹ انڈر ٹرائل میں آپ کا استقبال ہے آج سے ہم ایکوٹ انڈر ٹرائل میں ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس کا نام ہے پریزن لٹریچر یعنی عدب زندان آپ جانتے ہیں کہ عدب زندان کی بڑی اہمیت ہے ایسا عدب جو جیل کی اندر تخلیق کیا گیا ہے اس کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور بڑی دلچسپی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے بھارت کے اندر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی جیلوں کے اندر کئی لوگوں کو قید کیا گیا اور کئی لوگوں نے اس دوران کتابیں لکھی نصر اور نظم یعنی پروز اینڈ پویٹری دونوں شکل میں لکھا گیا ہے اور دونوں شکل میں کتابیں شائع ہو کر کے آئی ہے بھارت میں آزادی سے پہلے انگریزوں کے دور میں کئی لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا اور بہت سی کتابیں اس وقت لکھی گئی آزادی کے بعد بھی بہت سے لوگ کو گرفتار کیا گیا اس پر بھی کچھ کتابیں لکھی گئی جو منظر عام پر آئی آج اسی سلسلے کی ایک کھڑی ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کتاب کا نام ہے زندہ کا دائی آپ اسکرنگ پر دیکھ سکتے ہیں اور مصنف کا نام ہے مولانا انام الرحمن خان صاحب جن کا تعلق بھوپال مدھے پردیش انڈیا سے ہے یہ بے گناہ قیدی بھی ہے کیونکہ انہیں کئی مرتبہ راہ حق میں جیل کی صلاحوں کے پیچھے ڈالا گیا 1953 میں انہیں پہلی بار جیل میں ڈالا گیا مولانا کی پیدائش 1912 میں مدھے پردیش میں ہوئی اور ان کا انتقال 1993 میں 21 سال کی عمر میں ہوا مولانا نے جماعت اسلامی سے اقامت دین کے خاطر بابستگی کر لی بعد میں وہ جماعت اسلامی کی مرکزی شورا کے منبر بنے اور مدھے پردیش کے امیر حلقہ بنے جو مرتے دم تک کے وہ امیر حلقہ رہے جیل میں رہ کر کتابیں لکھنے کے علاوہ انہوں نے جیل کے باہر بھی کتابیں لکھی ہے جیل کے اندر ان کی دو کتابیں اب تک کے سامنے آ چکی ہے زندہ کا دائی اور میسا کے شگوفے اس کے علاوہ ان کے کچھ کتابوں کے نام یہ ہے اسلام ایک نظام تربیت انسان کا صحیح نصب العین دین کا صحیح تصور نجات کا واحد راستہ یوں نہیں یوں کس کی چلے سیکلرزم اور اسلام آج جو کتاب آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں جس کے بارے میں ہم کچھ تفسرہ کریں گے یہ کتاب 293 پیچ کی ہے جسے مرکزی مکتبہ پبلیشرز نیو ڈہلی نے شائع کیا تھا یہ کتاب اس وقت نایاب ہے مولانا انام و رحمار خان صاحب کے دو بیٹے ابھی زندہ ہیں ان کے پاس بھی یہ کتاب نہیں ہے جب ہم نے پریزن لٹریچر پہ تحقیق شروع کی اور اس کتاب کے بارے میں ہمیں پتا چلا ہم نے اس کتاب کو حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن یہ کتاب ہمیں کہیں نہیں ملی ہم نے دلی کا دورہ کیا مرکزی جماعت اسلامی کی آفس میں گئے مرکزی مکتبہ اسلامی کی پبلشنگ ہاؤس میں گئے لیکن کہیں بھی یہ کتاب ہمیں نظر نہیں آئی اس کے بعد ہمارے ایک دوست محمد مبشر جن کا تعلق راجستان سے ہے جب ان کو پتا چلا تو انہوں نے کہا کہ ان کی ذاتی لائبرری میں یہ کتاب موجود ہے اور انہوں نے بڑے خلوص کے ساتھ وہ کتاب ہمیں پوسٹ سے بھیج دی آج اس کی ہارڈ کوپی ہمارے پاس موجود ہے اگر آپ یہ پوری کتاب پڑھنا چاہتے ہیں تو لنک میں اس کی پیڈیاپ حاصل کر سکتے ہیں کتاب بڑی دلچسپ ہے کتاب کے اندر جا بجا مولانا نے اردو، ہنڈی، اردی اور فارسی کے اشار کو کوٹ کیا ہے یہ تو پوری کتاب پڑھنے کے لائک ہے لیکن اس ویڈیو میں ہم صرف ان اشار کے بارے میں ذکر کریں گے جس کو مولانا نے اپنی ڈائری میں نوٹ کیا ہے مولانا اس ڈائری کو لکھنے کے بارے میں خود لکھتے ہیں جون 1953 میں جب میں جیل گیا تو چونکہ یہ میرا پہلا تجربہ تھا اور پہلے مرحلے میں احساسات میں بھی اور قدموں میں بھی لرزہ آ جانے کا انکان تھا اس لیے میں نے بعد میں اپنے آپ کو چیک کرنے کی غرض سے روزانہ ڈائری لکھنا شروع کیا چونکہ اس میں مخاطب کوئی اور نہیں میں خود ہوں اس لیے اس میں خیالات سے زیادہ احساسات ہے اور احتمال کیا گیا ہے کہ جس طرح جو احساس ہو وہ ویسا ہی آئے تاکہ میں خود چیک کر سکتا بعد میں مولانا سید حامد علی کے کہنے پر اور ان کے اسرار پر انہوں نے اس ڈائری کو شائع کرنی کا ارادہ ظاہر کیا اور یہ زندہ کا دائی نام سے ڈائری شائع ہو کر کے منظر عام پر آئی کتاب اردو میں سلیس زبان میں لکھی گئی ہے تاکہ ہر آدمی ہر قاری اس کو پڑھ کر کے سمجھ سکے کتاب کی اہم بات یہ ہے کہ کتاب کے اندر فارسی اور عربی کے جو اشار کوٹ کیے گئے ہیں اس کا ترجمہ کتاب کے آخر میں درج کیا گیا ہے مولانا جیل میں پہنچے اسی دن سے ڈائری لکھنا انہوں نے شروع کی کل دس مہینے مولانا 1953 میں جیل میں رہے اور وہ ڈائری لکھتے رہے اس کے بعد 1975 میں جس وقت بھارت میں امرجنسی لگی ہے اس وقت بھی مولانا کو جیل کی ہوا کھانی پڑی پہلے دن جب وہ جیل پہنچے ہے تو اپنے احساسات کو لکھتے ہیں اور اس شیر کو کوٹ کرتے ہیں گھر کیا ناسے میں ہم کو قید اچھا یوں سہی یہ جنونے عشق کے انداز چھٹ جائیں گے کیا اس وقت رات میں پولیس ان کے گھر پہنچتی ہے اور ان کو پکڑ کر کے گاڑی میں بٹھا کر کے جیل لے جایا جاتا ہے اس وقت راستے بھر تھنڈی ہوایاں چل رہی ہے موسم بڑا خوشکوار ہے اور ایسے موسم کو یاد کرتے ہوئے وہ ایک شیر کوٹ کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں نہ چھیڑ اے نکہتے بادے بہاری راہ لگ اپنی تجھے اٹھکھینیاں سوجی ہے ہم بیزار بیٹے ہیں جیل پہنچنے کے بعد انہیں گھر والوں کی یاد آ رہی ہے فطری طور پر جیل کی تائدوبند ان کو پریشان کر رہی ہے اور وہ لکھتے ہیں کہ ایسے میں میں یہ ظاہر کر سکتا ہوں کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے مجھے بہت مزے سے میں یہاں پر رہ رہا ہوں اور اس کو ظاہر کرنے کے لیے وہ ایک شیر کوٹ کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں نہ تیرے کمام میں ہے نہ سیادے مکھی میں گوشے میں قفص کے مجھے آرام بہت ہے جیل کی دن کٹھتے رہتے ہیں اور اسی وقت رمضان کا پیڑ آتا ہے رمضان کے اندر وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر مجھے خطبہ دینے کا موقع ملے گا تو میں کس طرح کا خطبہ دوں گا کیا کیا باتیں میں اپنے جیل کے ساتھیوں سے بیان کروں گا اور اس کے بعد عید آتی ہے عید کے موقع سے گھر والے ملاقات کو آتے ہیں اور عید کے موقع سے فارسی کا وہ شیر کوٹ کرتے ہیں اس کا ترجمہ ہے عید آئی ہے اور اس نے میرے غموں میں ایک اور غم کا اضافہ کر دیا ماتم زدہ کے لیے عید ایک اور ماتم کا موقع ہوتی ہے جس بیرک میں مولانا کو قید کیا گیا تھا اسی بیرک کے بازو میں فارسی والا بیرک بھی تھا جس کی دروازے کے اوپر لکھا گیا تھا باب الجنت سرگ دوار اور وے ٹو ہیون اور اس کے اندر فارسی والا کو قید کیا جاتا تھا اور اسی دروازے کے اوپر ہندی کا ایک شیر بھی درست تھا جو یہ تھا میرا مجھ میں کچھ نہیں جو کچھ ہے سوطور تیرا تجھ کو سوپنے کیا لاغے ہے مور اللہ نے جہاد کے بارے میں لکھا ہے کہ اللہ کی راہ میں اس طرح کی پریشانی کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر اللہ کی راستے میں جان بھی چلے جاتی ہے تو یہ ان کے لئے عزاز کی بات ہوگی اس موقع سے وہ ایک شیر کوٹ کرتے ہیں جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا آپ جانتے ہیں کہ قیدیوں کے لئے سب سے اچھا دن ملاقات کا دن ہوتا ہے جب ان کے رشدار ان سے ملاقات کے لئے جیل پہنچتے ہیں اور قیدی بہت سی باتیں سوچتا ہے کہ ملاقات کے موقع پہ وہ کرے گا لیکن وہ بہت سی باتیں بھول جاتا ہے یا ملاقات کا وقت جو ہے بہت کم محسوس ہوتا ہے اسی موقع پر جب ان کے رشدار ملنے کے لئے آئے ہیں اور وہ لوڑ گئے تو انہوں نے فارسی کے کچھ اشار کوٹ کیے ہیں جو اس ملاقات والی کیفیت کو بیان کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں اس کا ترجمہ ہے افسوس فلق چھپکتے محبوب سے ملاقات ختم ہو گئی ہم پھول کی صورت دل بھر کر دیکھ بھی نہ پائے کہ بہار ختم ہو گئی ایک دوسرے شئر میں لکھتے ہیں میں نے چاہا کہ سبزہ و گل کے درمیان میں نوش کرو لیکن ابھی شیشے سے جام میں شراب ڈالی ہی تھی کہ موسمیں بہار گزر گیا ملنہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ قید قید ہوتی ہے قید میں اگر آپ کو کتنی ہی ریایت مل جائے یا اچھا کھانا مل جائے تو اس کی وہ اہمیت نہیں ہے جو ایک آزاد شخص کی ہوتی ہے اس موقع سے وہ ایک شیر نوٹ کرتے ہیں ملے خوشک روٹی جو آزاد رہ کر تو ہے خوف و ذلت کے حلوے سے بہتر مولانا اپنے ساتھیوں کے ساتھ بہت اچھا ڈسکشن کیا کرتے تھے ایک ساتھی جو ایتھکس تھے انہیں تھے ان کے ساتھ مولانا کا اچھے مناظرہ ہوا کرتا تھا ڈسکشن ہوا کرتا تھا اور اکثر وہ ساتھی مولانا سے ناراض بھی ہو جایا کرتے تھے اور ایک موقع یہ آیا کہ وہ ساتھی چھوٹنے والے تھے تو اس موقع سے انہوں نے ایک شیر نوٹ کیا ہے سامنے اس کے نہ کہتے مگر اب کہتے ہیں لذت زیست گئی غیر کے اٹھ جانے سے مولانا کو یہ بھی پتا چلا کہ مولانا کے کچھ رفیق مولانا سے ناراض ہے اور مولانا کو گرفتار ہونے کے بعد برا بھلا کہہ رہے ہیں اس موقع سے انہوں نے ایک شیر کہا ہے پارسی میں جس کا ترجمہ ہے بے کسی کے وقت دوست دشمن ہو جاتا ہے ہیرنوں کے زخموں کا خون ہی شکاری کو راہ دکھاتا ہے آپ جانتے ہیں کہ جیل میں کتابوں کی بڑی اہمیت ہے اگر کتابیں ہو تو پڑھ کر کے وقت نکال سکتا ہے قیدی اس کے علمیں اور اس کے خیالات میں غصت پیدا ہوتی ہے لیکن جیل میں کتابیں کم ہوتی ہیں کتابیں پڑھنے نہیں ملتی باہر سے کتابیں مگانے کا بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے ایسے وقت میں کوئی دوست اگر جیل میں کتابیں بھیجنے کا وعدہ کرے اور بھیج دے تو بہت اچھی بات ہوتی ہے مولانا سے ان کے ایک دوست نے جیل میں کچھ کتابیں بھیجنے کا وعدہ کیا وہ پھول گئے ایسے موقع پر مولانا نے یہ شیر نوٹ کیا ہے ان کی یہ خوبی اخلاق کے وعدہ تو کیا میری یہ شومی تقدیر کے ایفہ نہ ہوا پنڈی جبارلال نہرو جو اس وقت بھارت کے وزیر آزم تھے اور مولانا ابوالکلام آزاد جو اس وقت ہندوستان کے وزیر تعلیم تھے ان دونوں کے بارے میں بہت اچھا تجزیہ مولانا نے لکھا ہے مولانا نے لکھا ہے کہ پنڈی جبارلال نہرو نے اپنے عقیدہ مزاق کے خلاف سومنات کے مندر کا اجرہ کرنے سے انکار کر دیا تھا اور اسی وقت مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنے عقیدے کے خلاف آرٹ یعنی موسیقی وہ فنون لطیفہ جسے مولانا نے فنون خبیصہ لکھا ہے ان کی سکول اور کالیجز کا افسطہ کیا ہے اور اس موقع سے انہوں نے ایک شیر کوٹ کیا ہے دیکھ مسجد میں شکشتے رشتہ تسبیع شیخ بھت قدے میں برہمن کی پختہ ذنناری بھی دیکھ ہم نے بتایا کہ آپ کو پریونٹیو ڈیٹینشن ایک کے تحت گرفتار کیا گیا تھا جس میں ایڈوائزری بوٹ کے سامنے ملزم کو پیش کیا جاتا ہے چاہے وہ وکیل کے ذریعے اپنا ڈیفینڈ کرے یا خود اپنا ڈیفینڈ کرے مولانا کو جب وہاں پر پیش کیا گیا تو مولانا نے بہت اچھا ان پر جو الزامات لگائے گئے تھے ان کی تردیب کی اور مدلل بیان لکھر کے دیا ہے وہ پورا بیان مولانا نے اپنی کتاب میں نوٹ کیا ہے اور جب مولانا اس ایڈوائزری بوٹ کی عدالت سے باہر آئے تو پھر ان کی جو کیفیت ہوئی انہوں نے اس شیر میں اس کو کلم بن کیا ہے تو وہاں نے خود کیا زندہ کا دائی یہ کتاب بہت دلچسپ کتاب ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پریزن لٹریچر میں اردو بہت ہی خاطرخہ اس کی ویلیو ہے اگر آپ یہ کتاب دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور دیکھ سکتے ہیں میں آپ سے یہ بھی رکلش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر پریزن لٹریچر کے نام پر کوئی کتاب آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی تفسرہ ہو اس کے اوپر بھی اس پر بات ہو تو ضرور اس کتاب کا نام مصنف کا نام ہمیں کمنٹ میں لکھ بھیجئے اور آپ کو یہ سلسلہ کیسا لگا ضرور بتائیے شکریہ